کی پریس کر کے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے نوڈ پیر کی فائل کو اپنی کرنی ہے کلک ہے تو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اسلام علیکم دوستو اور کے ٹوپک میں ہم دیکھیں گے کہ پاور ٹوئے کے ٹول کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہمارے کمپیوٹر کو ایک ایڈوانس کمپیوٹر بنا دیتا ہے چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادناد حاشمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی سبسکرائب کر لیں یہاں پہ پہلے ہمارے پاس کہ آپ اسے یہاں پہ میرے پاس ڈونلوڈ پڑا ہویا ہے یہ ڈونلوڈ کر لیا ہویا ہے میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ایزیلی اسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ مایکروسوفٹ کے سٹور سے بھی اسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ونڈو لیون میں اور ونڈو ٹین میں یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ میں ہمارے پاس صرف یہ شو کرواتا ہے کہ کون کون سی ہمارے پاس جو اس میں فیوچر دیئے گئے ہیں وہ کون ہے کون سی اس میں اوپ ہے یہاں پہ جنرل سیٹنگ ہے جنرل سیٹنگ میں اس کا ورچن وغیرہ اور اس کا سٹیٹس وغیرہ شو کرواتا ہے ہمارے پاس فرس جو اوپشن ہمارے پاس آلویز آن ٹوپ پہ جو شو کرواتا ہے اس کو ہم کیسے یا نبل کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ اوپشن ہے کہ فرض کریں کہ یہ ہم اپلیکیشن آلویز آن پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ونڈو کنٹرول ٹی پریس کریں گے ونڈو کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں بوکس اوپن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آلویز ٹوپ پہ دے گی یہ ہمارے پاس دوسری اپلیکیشن اوپن ہے مگر یہ ٹوپ پہ ہے یہ دیکھیں یہ دوسری اپلیکیشن اس کے بی سائٹ پہ ہے مگر یہ ٹوپ پہ آپ کو شوڑ ہوتی دیں گے اس کو ہم پھر جو ہے ونڈو کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو پھر یہ سیٹنگ سیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن ہے اوپشن میں ہمارے پاس یہ سیٹنگ ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹائمر لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے کب اوپ ہو جائے کب جو ہے اس میں اس کی ایک سپائری ڈیٹ یا پوری اس میں چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو نیکسٹ ہے مارے پاس کلر پکر کے نام سے ہے یہ موسٹلی گرافک ڈیزائنر والوں کے لیے پڑا بہترین ٹوٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈو شیفٹ اور سی پریس کرتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس میں یہ والا جو کلر ہے یہ کلر فرق کریں میں یہ والا کلر لینا چاہوں یہ کلر لینا چاہوں تو یہ ایکٹیویٹ ہو کہ مجھے یہ کلر جو ہے وہ پک کرنے میں آسانی ہو جائے گی کوئی بھی آپ کلر اس میں سہسانی سے پک کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جو اپشن ہے وہ کو اپشن ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی شاوٹ کرتی ہے وینڈو کنٹرول شفٹی ہے وینڈو کنٹرول شفٹ اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو جیسے ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر پلس کا سینڈ اپیر ہو جاتا ہے فرس کریں کہ میں یہ ٹیکس جو ہے وہ دیکھنا چاہوں اس پر سلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس الائدہ ہو جائے ہمارے پاس ٹھیک ہو کہ یہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے ہم وینڈ کروم اوپشن میں یعنی کہ ہم بروزنگ کرتے ہیں اس وقت یہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم پہلوز کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپچن ہے ہمارے پاس انوائنمنٹ ویریبل کی آپشن ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس زیادہ تر یوزر کی آپشن کراء کرنے کی کہسے ہم سکتے ہیں ہ میں اس پر کلک کریں گے اس کو جہاں سے اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس ا certainly ہوسط ہو جائے گا جیسے ہی ہمارے پاس یہ اوپن ہوتا ہا ہے تحساسی یہ就可以 ہے تو یوزر کو یہ دیکھیں یہ یوزر کی ہے کرے گا یہ ہمارے پاس کون کی انکسی جو فائل جا ہمارے پét ٹا ہےا ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے یہ بڑی یوسفل اوپشن ہے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر وینڈو شفت یہ کی پریس کریں دوٹ کی ہے یہ دوٹ کی پریس کی تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسے ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہوگی تو یہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں فرض کریں کہ یہ والی اوپشن میں اس کو یہاں پر رکھنا چاہوں میں شفت پریس کروں گا تو یہ شو کر رہا ہے شفت کے ساتھ آپ کسی بھی بوکس میں سے اوپن کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر کرنا چاہاں ہوں یہاں پر کر لیا پھر ہمارے پاس سیکنڈ اوپشن ہے فرض کریں میں نوٹ پیڈ اوپن کھا لیتا ہوں ہم نوٹ پیٹ اوپن کیا تو یہ ہم سیکنڈ میں ڈکنا چاڑھیں شیفٹ پریس کیا شیفٹ پریس کیا اور اس کو ہم ادھر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں شیفٹ پریس کر کے ادھر رکھ سکتے ہیں یہ ادھر بھی ڈک سکتے ہیں یہ ہم اس کو لیدہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم لیدہ اس پر ٹائپنگ کے لیے تو یہ امار پاس ہے اوپن ہےیں ہے نوٹ کرسکتے ہیں اس کو ہم کرسکتا ہوں اگر مدمج بھی کر سکتے ہیں اس کا موکل مجھولہ کروں سکتے ہیں تم اپن کچھ نہیں سکتے ہیں اس کی اپنیاپ دنس بھی تک کہ میں اس کا ٹ٠وں اس کا ہائی لائٹ ہے ڈسٹنس ایس کا ٹکک میں ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں کلوز کر کے نیکسٹ جو ہمارے پاس اپشن آ رہی ہے اس میں جو نیکسٹ ہمارے پاس اپشن آ رہی ہے وہ فائل لوگ سمیت کی اپشن ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم فولڈر میں دیکھیں تو یہ ہے یہ دیکھیں اس پہ رائٹ کلک کریں گے what do you use this file اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اپشن آ پر رہی ہے اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی فائل ہمارے پاس use نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی فائل ڈیزرڈ نہیں شو کرائے گا پھرد کریں میں جہاں پہ جاتا ہوں اور دکسٹوپ کی فائل کو ہم کرتے ہیں اس کو جہاں پہ کیا اس میں ہمارے پاس یہ دکھا رہا ہے کہ یہ یہ فائل ہمارے پاس use ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس اپشن آ گئی اب ہمارے پاس اپشن ہے اس میں next جو اپشن ہے the file explorer and add-all کی اپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ بڑی best اپشن ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو پی ڈی ایف کی فائل ہے یا آپ پروگرامنگ کرتے ہیں پروگرامنگ کی فائل ہے یا کوئی آپ کی گرافکس کی فائل ہے اس میں آپ کو بہترین ہے یہ ہیلپ کرے گا جہاں میں اس کو منیمائز کرتا ہوں یہ والی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایف کی فائل ہے پی ڈی ایف کا آپ پری وی دیکھنا چاہ رہے ہیں پھر کریں آپ کے پاس بہت زیادہ پی ڈی ایف کی فائل ہے اس کا پری وی دیکھنا چاہ رہے ہیں میں جائیں گے یہاں پہ پری وی پینل پہ آپ اپن کریں گے یہاں پہ پری وی پینل اور پی ڈی ایف پہ یہاں پہ آپ کو شو کرانا شروع گرافک کی فائل بھی آپ کو رائٹ سکتے ہیں ادھل شو کرانا شروع کرتے گا اس کو ہم سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایزیلی آپ کو فائل فائنڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ تھی ہمارے پاس نیکس اوپشن یہ بھی بڑی اوپشن ہے ہمارے پاس ہوسٹ فائل ایڈیٹر ہے نیکسٹ ہوسٹ فائل ایڈیٹر ہے اس میں جس آپ اپنا ہوسٹ فائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا جو نیٹ ورکنگ ویڈا کرتے ہیں ان کے لیے یہ اوپشن ضروری ہم کو ویسے بھی سمجھا لے گی نیکسٹ ہمارے پاس جو اوپشن ہے ایمیج ری سائٹ کی اوپشن ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ ایمیج کو ری سائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس اسی فولڈر میں ایمیج کچھ پڑھنگی ہے میں اس کو ویو میں جال کے اس کو تو ڈسیبل کروں گا یہاں پہ یہ ہے جو ہمارے پاس ایمیج ہے اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ہے ری سائز پکچر پہ کلک کریں گے جیسے ہی میں ری سائز پکچر پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ اس کو سمال پہ میڈیم پہ لارچ پہ فون سائز پہ یا کسٹمائز بھی آپ کر سکتے ہیں کسٹمائز میں بھی آپ اس میں پکچر وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے پکچر وغیرہ کی ویٹھ اور ہائٹ کو دے سکتے ہیں اس کو میں کینسل کروں گا نیکسٹ ہمارے پاس جو اپشن آ رہی ہے وہ ہے کی بورڈ مینجر کی کی بورڈ مینجر کی اپشن ہے اس میں ہمارے پاس اس کو اگر اون کرتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو ہم اس میں جو ہے کسٹمائز کر سکتے ہیں شورٹ کٹ کی اس کو ایڈر کر کے اس میں ہم کوئی بھی اپنی کیز جو ہے وہ کسٹمائی کر سکتے ہیں فرق کریں کہ میرے پاس کوئی بھی کی ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جسٹا یہ اپشن دی گئی ہے کہ ہم فرق کریں کنٹرول سی کی اپشن ہے اس کو ایے سے ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ خود اس میں ڈفائن گڑا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ جو اپشن ہے ماؤس یوٹیلٹی کی اپشن ہے اس کو ہم اگر اینیبل کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جیسے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جیسے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ماؤس پہ جو نشان شو ہو رہا ہے یلو کلر کا یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ماؤس کو پوائنٹ کرتا ہے کہ ماؤس کہاں پہ ایویلیبل ہے اگر آپ اسے یوز کرنا چاہیے تو آپ اسے آسانی سے یوز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں کنٹرول دو ٹائم پرائس کرتا ہوں تو ہمارے پاس ماؤس کا پوائنٹر شو کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ماؤس کی یوٹلٹی ہے اس کو میں شفٹ کنٹرول ایڈ سے ریموو کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ماؤس ویڈ ڈاؤڈ بارڈر کی اپشن ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ماؤس ویڈ ڈاؤڈ بارڈر کی اپشن جو ہے جس میں آپ دو تین منویٹر آپ نے اٹیج کی انہیں اور اس سے اٹیج کرنے سے آپ ایک ہی ماؤس اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اپشن آپ کے لئے بیسٹ ہے تو یہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پیسٹ اینڈ پلین ٹیکس ہے یہ بھی پیسٹ اینڈ پلین ٹیکس جو ہے یہ بھی آپ ٹیکس کے انسے کاپی کرتے ہیں اس کی فارمٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں پک سے ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ پک میں ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم کنٹرول سپیس پریس کرتے ہیں پرکریں ہمارے پاس یہ پکچر ہے کنٹرول اور سپیس پریس کریں گے کس بھی پکچر پہ یہ ہے تو آپ کو پیوی دکھائے گا اسی طرح اسی طرح یہاں پہ کنٹرول سپیس پریس کریں گے تو یہ آپ کو پیوی دکھائے گا یہ والی اپشن ہے یہاں پہ پک کے اپشن جو ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے پاور رینیم کی اپشن ہے پاور رینیم کی اپشن بھی آپ فرض کریں کہ یہ فولڈر ہے میرے پاس اس کو ہم رائٹ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ادھر رینیم کی اپشن ہے اس کو اپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر فائلز ہیں فرض کریں کہ میں زیرو کی کہتا ہوں کہ جہاں پہ زیرو آتا ہے وہاں پہ ریپلیس کرتے ٹو ٹائم زیرو سے ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ٹو ٹائم زیرو سے ریپلیس ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ ایکسٹینشن کو یا اپنی فائلز کو رینیم وغیرہ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پر جو اپنی آرہی ہے وہ ہے پاؤر ٹوائر ڈن کو شو کرتے ہیں جو کہ پاؤر ٹوائر ڈن ہو رہا ہے کہ نہیں یہ وعلی اپنی شارٹ کاٹ کی ہی ایکٹیویٹ کی کب یہ کی شوک رہی ہے کیا کہ چکر ہی ہے ایکسیس کے اپنی هو اپنی ہے ہمارے پاس فرض کریں کہ سپیس فرز کرتے ہیں ای پریس کر کے سپیس فرز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اپنی 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 حور کی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس سائن سیمبل شو ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس بھی پریس کریں گے تو سپیس پریس کریں گے اس میں کچھ سیمبل شو ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ سیمبل کو کوئی اکسس کر سکتے ہیں یہ بھی بڑی بیسٹ اوپچن ہے کہ ہمارے پاس اگر جو ہے ورڈ میں کوئی ہم سیمبل ہو گیا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ یوزفل ہے ریجسٹری پیویو ہے ریجسٹری ایڈیٹنگ ہو گیا کے لئے آپ اسے یوز کا سکتے ہیںруд لانچ کریں گے اس میں ہمارے پاس کوئی ریجسٹری کی فائل ہے اس کو ہم ایڈیٹ اوپن کریں ریجسٹری کی فائل اوپن کریں تو ہم ایڈیٹ ہوگیر آب کا پا три بھی ب副 بہرآکٹ پڑ سکتا ہے ریجسٹری پر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کسکرین رولر ہے سکرین رولرہ ہم سکرین رولر ہمتے ہیں ہمارے پاس اس میں ہے ونڈو شفٹ ایم پریس کرتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں جیسی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹول بار اوپر شو ہوتا ہے لفظ کا سین پر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا رولرز جو کرواتا ہے کہ کون سے پوائنٹ پر یہ واقعہ ہے یہ موسٹلی اس وقت جوز ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس گرافک دیزائننگ کے لیے یا ہمارے پاس اکثر جو ہے جب ہم پورورامی کرتے ہیں تو کوئی پوائنٹ ہمیں شو ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے کہ یہ پوائنٹ ہم اس میں ایکٹیو کرنا چاہے ہیں یا اس پوائنٹ پر کچھ ہم شو کروانا چاہے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس یہ زیادہ تر یوزفل ہو سکتا ہے یا گرافک کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے تو اس کا ہم منیم کلوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے شورٹ گاٹ گائٹ کے نام سے ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وینڈو شیفٹ اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں آپ کو پوری گائیڈ شو کرواتا ہے کہ اے سے کیا ہوگا ڈی سے کیا ہوگا یعنی کہ وینڈو کی جو کیس جو ہے ان سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو وینڈو پریس کریں تو رائٹ پریس کریں تو یہ دیکھیں رائٹ پہ آجاتا ہے اس کو لیٹ پریس کریں لیفٹ پریس کر کے آپ کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں ہم کچھ بھی اوپشن اس میں شوک کروا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس میں اوپشن دے گئی ہے شارٹ گٹ گائیڈ کی آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں ایسا جیسے زیادہ تر ہمارے پاس یہ بہت یوزفل اوپشن ہے اور مجھے بھی کافی اچھی لگی ہے یہ اوپشن ٹیکس اکسٹریکٹ کے نام سے ہے یہ اوپشن ٹیکس اکسٹریکٹ کی اوپشن جو ہے ہمارے پاس یہ کیسے یوز ہوتی ہے فرض کریں کہ ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے ہم ٹیکس اکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو پیٹی ایف فائل میں یا اس میں بھی آپ کوئی بھی اکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ ہی ایسی کا ہم ٹیکس اکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہم کریں گے یہ ہی ہم کی پریس کریں گے وینڈو شفٹ تی کی پریس کی جو ہم ایکسٹریک کرنا چاڑے ہیں م Awards کریں کہ essas کریں اس پر ہمکلک کر کر اور جو ہم پہ نوٹ پیٹ پہ چریں یہ پیسٹ کر لیے بھی پیسٹ بھی اللہ کا سکتے ہیں chemo salvager. کی اچھے ہیں اب فیڈیو سے آ Pew سا بھی سفحت کر سکتے ہیں یا کہیں بھی بھی اس پی روilar جیسے بھی آپ ایکسٹ کر سکتے ہیں جیسے اپنے یہ کی پریس کرنی ہے کی پریس کر کے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے نوڈ پیر کی فائل کھوپن کرنی ہے کلک ہے تو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ یہاں پہ شو ہونے شو جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس جو اوپشن ہے ویڈیو کانفرنس موٹ ہے یہاں پہ یہ ویڈیو کانفرنس کے لیے یوز ہوتا ہے جہاں پہ نیکسٹ ویلکم ٹوائے ہولے ہمارے پاس گیم فیلڈ بیک کی اوپشن ہے تو یہ تھی ہمارے پاس پاور ٹوائے سیٹنگ کی اوپشن دیکھیں یہ کافی یوزفول اوپشن ہے جو ہمارے ڈیلی لائف میں کمپیوٹر کی یوزیج کو آسان بنا رہتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ